موسیقی ہم دنیا کی کسی سپر پاور کا پریشر نہیں لیں گے بھارت دھمکیاں دے گا تو ساری قوم سامنے کھڑی ہے امید رکھتا ہوں بھارتی قیادت کا تقبر ختم ہو جائے گا باگ بھارت تعلقات اچھے ہونے سے خطے میں غربت ختم ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان کا خطاب بولے پاکستان کی سٹیٹیجک پوزیشن بہترین ہے ازادی کے بعد ہمارا نیا مائنسٹ نہ بن سکا نیا پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنسٹ جائے کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مجھے آپ کی ملک کے لیے ضرورت ہے آپ نے کمزور آدمی کو طاقتور سے بچانا ہے وزیراعظم عمران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب بولے ہم خیبر پاکستانخواہ کی طرح پنجاب کو ٹھیک کریں گے پورے ملکی پولیس اور بیوروکریسی کو سیاسی اثرات سے پاک کرنا ہے آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہو تو اپنے وزیراعلا کو بتائیں وزیراعظم کی نئے بلدیاتی نظام کو آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں حتمی شکل دینے کی ہیڈائے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کا بینہ کا اجلاس حکومت کے سواروزہ پلائن اور نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت وزراء عوامی خدمت پر فوکس کریں وزیراعظم عمران خان انٹی کرپشن کا بھی اجلاس کہتے ہیں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کی بڑی وجہ کرپشن ہے وزیراعظم کا الڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹیس معاملے پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہیں بھارت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹ پر افسوس ہوا بھارت سے مزاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسی کی میڈیا سے گفتگو کلا گھجر زنگ میں انتخابی مہم بھی چلائی بولے جو حکومت چور دروازے سے آئے وہ مسائل حل نہیں کر سکتی لوہاری میں لگی کارکن حافظ عیاس کی جانب سے ناشتے میں بھی شرکت کی موسیقی زمان پارک میں احتجاج کنال روڈ پر بدترین ٹرافک جائب رہا جیل روڈ انڈر پاس بند ہونے سے منٹو کا سفر گھنٹو میں تہہ ہوا جبکہ مال روڈ پر ٹرافک کا دباؤ بڑھنے سے گاڑیوں کے کتارے لگ گئی ٹرافک پولیس کے متبادل انتظامات نہ کرنے پر مسافر عذیت میں مبتلا موسیقی 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 ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاظرین کا زمان پارک میں احتجاج خواتین نے کنال روڈ پر دھرنا دے دیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی اور دھکم پیل مظاہرین کے مطالبات کی حق میں نارے بازی جفٹی کمیشنل سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے گورنہ ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا عوامی ریلا گورنہ ہاؤس کی جھیل کا پل بہا لے گیا گورنہ ہاؤس میں لوگوں کا رشت جھیل پر قائم پل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہریز جزیرے میں پھنس گئے کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا گزشتہ اتوار کو کچھ مسائل کا سابنا کرنا پڑا آج معاملات ٹھیک ہیں قوم میں جذبہ اور ڈسپلن موجود ہیں گورنہ ہاؤس عوام کی ملکیت ہے گورنہ پنجاب چوہدی سرور کی گورنہ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے پانی کے مسائل ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ بلدیاتی نظام آرٹیکل ایک سو اٹالیس کی نفی کرتا ہے وزیراعظم نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے تین بنیادی اصول تحقیے ہیں ویلش کانسل اور یونین کانسلز کی تعداد کا تایون بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لاہور پر ایک خرب سے زائد خرش کیا پھر بھی شہر ڈوب جاتا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدی کی بیریہ سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کا سیاسی اور ذاتی دونوں مستقبل مقتوش نظر آ رہے ہیں مودی پاکستان مخالف مہم چلا کر اپنے سکینڈل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام لارہے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں پورے اختیارات دیے جائیں گے وزیر اعظم سواروزہ پلین پر عمل درامت سے متعلق سنجیدہ ہے وزیر اطلاع پنجاب پیاز الحسن چوہان کی بیریہ سے گفتگو کہتے ہیں شہباز شریف نے پانچ سال میشتہارات پر ترپن ارہو روپے خرش کیے گربچن کو چھپانے کے لیے امارتوں میں آگ لگائی گئے حکومت کا قبضہ گروپوں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق آپریشن کا حکم پولیس اور دیگر محک میں بھی الڈی اے کی معاملت کریں گے پنجاب میں مجموع طور پر پچیس لاکھ گھر اور پلیٹ تعمیر کیے جائیں گے سبائی وزیر میاں محمود رشید کی میریہ سے گفتگو آپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولے اپنی دال روٹی بند ہونے کے خوف سے آپوزیشن عوامی منصوبوں پر تنقید کر رہی ہے مختلف سرکاری اداروں کے وائز چیئرمین بنانے کا معاملہ تحریک انصاف گروپ بندی کا شکار شعب صدیقی کی شیخ امتیاز کو واسا مہرباجد کو پی اچے اور اجاسم چریف کو الڈی اے کا وائز چیئرمین بنانے کی سپادش سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے مخالفت کر دی محمود رشید یاظر گلانی کو الڈی اے میاں حارون کو پی اچے کا وائز چیئرمین بنانے کے حق میں لکشبی چاک میں کھانے پینے کے ہوتنوں اور دکانوں پر گرام فروشی زلائی انتظامیہ کا سخت کارروائی کا فیصلہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیڈکوارٹرز خابر بشیر کی بٹ کراہی پر کراہی سرکاری ریٹ لیس پر اشیاء نہ دینے پر مالک شہزاد بٹ کو تین روز قید اور پچاس ہزار جنوانی کی سزا ایشیا کپ کا سپر فور مرحلہ بھارت نے پاکستان کو نو وچوں سے شکست دے دی بھارتی سورماوں نے دو سو اڑتیس رنس کا حدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا اور شہر میں بادنوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپل جاری ہمائی چلنے سے موسم خوشکوار بارش سے دریائے راوی اور چناب میں سیلاب کا خطرہ فلرڈ بارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت موسیقی